جس دن میں تُو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تُو نہ ہو جیون نہیں مطیرچ نصو سموچار پانچ ادیائے کا تیئیس اور چوبیس وچن اس لئے یدی تُو اپنی بیٹ ویدی پر لائے اور وہاں تُو سمرن کرے کہ میرے بھائی کے من میں میری اور سے کچھ ورود ہے تو اپنی بیٹ وہیں ویدی کے سامنے چھوڑ دیں اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے میل ملاب کر تب آ کر اپنی بیٹ چھڑھا یدی بلی کرنا یا بیٹ چھڑھانا تمہارا بھائی کے پرتیتی سکھائے تو اسی ویدی پر رکھ کے پہلے اپنے بھائی کو جا کر سمجھوتا کر ان کو چھما کر کر آؤ اس کا مطلب کیا ہے پتی پتنی کے بیچ میں بھائی بہنوں کے بیچ میں یا بھائی بھائی کے بیچ میں پریوار میں کسی بھی لوہوں کے بیچ میں یدی لڑائی جگڑا ہے تو اس کو پہلے تمہیں صحیح کرنا بعد میں تم میرے پاس آؤ کہتا ہے اس کا مطلب پر میچر یہ کہنے کے لئے چاہتے ہیں تمہارا ہردے کپٹ سے براوا تمہارا ہردے میں چل ہے تمہارا ہردے میں عشیہ لڑائی جگڑا اس پرکار کی بری باتیں بری ہوئی ہیں اس کا مطلب پرمیشر کی آرادنا کرنے کے لئے تمہارا ہردائی کو پرمیشر دیکھتے ہیں اس کا سممند کو دیکھتے ہیں اس لئے ان کا ساتھ تم اپنے کو میل ملاب کرو ویدی میں بعد میں آکے تم اپنے دان کو چڑھاؤ یا بلی کو چڑھاؤ پہلے اپنے بھائی کے پاس جا کے اس سے تم میل ملاب کرو ویدی میں آنے کے پہلے بھائی سے میل ملاب کرنے کے لئے کہتا بعد میں آکے تم اپنے دان کو چڑھاؤ ادپتی کے چار عدیہائے کا چار وچن کو دیکھیں آبیل اور کائن کے بلیدان کا ببرن وہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ دونوں وہاں پر پربو کے چھڑوں کے پاس ویدی پر آئیں بلی کرنے کے لیے دونوں وہاں پر ویدی پر آئیں ہیں دیکھیں پرمیشر کا وچن ساپ ساپ کہتا ہے آبیل کے اور اس کی بیٹ کو پرمیشر نے گرہن کیا کائن کو اور کائن کو بیٹ کو پربو گرہن نے کیا اس کا مطلب پرمیشر کس کو پہلے گرہن کرتا ہے آبیل کو پہلے گرہن کیا اس کا مطلب پرمیشر دان کو نہیں دان دینے والا پر دھیان دیتا ہے کائن کو پربو گرہن نہیں کیا کائن کی اور بیٹ کو بھی پربو گرہن نہیں کیا آرادنا کرنے پر آرادنا کرتے ہیں اتنا کشیاں گیت گاتے ہیں دوم مچاتے ہیں لیکن پرمیشر آپ کو ہردائی کو یہ دھیان دیتے ہیں یدی آپ کا مند ٹیڑا ہے اسی سے آرادنا کرتے ہیں دوم دام سے پربوک کے لئے آرادنا کرنے سے پربوک رہن نہیں کریں گے اس لئے آرادنا کرنے والوں اپنے ہردائی پر دیان دیجئے وہ کتنا پویترتہ میں ہیں اس وچن کو سننے والا آج پرمیشر آپ سے کہتا ہے یدی آپ کا پتنی کے ساتھ پتی کے ساتھ سمند صحیح نہیں ہے بائی بہنوں میں رسطہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب سب سے پہلے اس کو صحیح کر کے بعد میں آپ پرمیشر کے پاس آکے دعا کرنے سے پرمیشر آپ کی پراتنہ کو اتر دے گا علیلویہ